السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میجبان شویب خان آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل شویب خان افیشل میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے ملہ عصد اللہ وجہی کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی اس سے پہلے کہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے رانی کیت کی کہانی اور اس کے خلاص اور کردار پر جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے اس کا لنگ ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے وہ جائیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا مجموعہ ہے ملہ عصد اللہ وجہی اور ان کے عدوی کارنامیں ٹھیک ہے اور میں ان سبھی بھی ورث کہنا چاہوں گا تو فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی تیاری ہو سکے اور آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو میری نیک دعائیں آپ سبھی کے ساتھ ہے ملہ عصد اللہ وجہی یہ ان کا پورا نام ہے جیسے کی ان کے پیدائش پندرہ سو چھا چھا ڈیسپیو میں ہوئی تھی اور وفات سولہ سو انسہ ڈیسپیو میں ہوئی تھی آپ کو اس کو یاد کرنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نام عصد اللہ اور تخلص وجہی تھا ٹھیک ہے ملہ وجہی کے تخلص کے سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا ماننا ہے کہ انہوں نے وجہی وجہی اور وجہہ تینوں تخلص استعمال کیے ہیں جمیل جالبی کے مطابق کتب مستری میں ہر جگہ تخلص وجہی آیا ہے لیکن سبرس میں ہر جگہ وجہی لکھا ہے وجہی ابراہیم قدر شاہ کے دور میں پلکنڈا میں پندرہ چھاچر میں پیدا ہوئے ہیں اوکے اب یاد رکھ لیجئے کس کے کال میں یہ ہوئے تھے کلکنڈا میں پیدا ہوئے تھے وجہی نے اپنے ایک فارسی شیر میں اپنے جائے پیدائیس ہندوستان اور اببائی وطن خورا شان بتایا ہے جمیل جالبی کے مطابق وجہی کے تاریخ وفات ایک ہزہ ستر ہجری مطابق سولہ سو انسوڈ اسوی ہے وجہی محمد کلک کتب شاہ کا درباری شاعر تھا کلک کتب شاہ نے وجہی کو ملک شورا کے اجزاز سے نوازا تھا وجہی نے چار بادشاہوں یعنی ابراہیم کتب شاہ محمد کلک کتب شاہ محمد کتب شاہ عبداللہ کتب شاہ کا نامہ جمانہ دیکھا تھا ٹھیک ہے انہوں نے وجہی نے چار بادشاہوں کا جمانہ دیکھا تھا ٹھیک ہے وجہی کو نجم و نصر دونوں پر یقصہ قدرت حاصل تھی وجہی نے لکھا ہے کہ جو بے رفتہ بولے تو بطیاں پچیس بھلا ہے جو یق بیت بولے سلیس سبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے ٹھیک ہے تبی وجہی کا بہت بڑا مددہ تھا ٹھیک اب چلیے بات کرتے ہیں ان کے عدوی کارنامہ وجہی کے جیسا کی جیسا بزانتے جیسا یہ ایک مسنوی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہزار اٹھارہ ہجری سولہ سنو ٹھیک ہے اسوی کو گول کنڈا کی پہلی توجہات یہ مسنوی ہے سبرس ایک ہزار 145 ہجری 1635 اسوی اردو کی پہلی نصری تمثیل یہ کتاب ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبرس کیا ہے ایک داستان ہے ٹھیک ہے اور یہ تمثیل ہے اب بات کرتے ہیں تاجب حقائق ٹھیک ہے تو مولی عبدالحق نے وجہی کی نصری تصنیف قرار دیا ہے لیکن کسی نے یہ تحقیق پیش کیا کہ یہ گجرات کے ایک بجرگ شہ وجو اللہ کا کارنامہ ہے ان کے علاوہ ایک فارسی دیوان وجہہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسد اللہ وجہی کے عجبی کارنامے اور ان کا تاروخ مکمل ہوتا ہے اور اتنی انفرمیشن آپ کے لئے کافی ہے کوئی بھی امتیحانات میں آپ بیٹھیں گے اگر وضیحی سے مطالق کوئی سوال پوچھ جائے تو آپ کوئی غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہمارے چینل کے معرفت ہی اردو کی تیاری کرائے جائے چاہے کسی بھی اردو امتیحانات کی تیاری کر رہے ہو چاہے UPTGT ہو چاہے UPT ہو چاہے Assistant Professor ہو شروع کرتے ہیں کیونکہ اس میں اسی طریقی ویڈیو اپلوڈ کی جائے جو آپ کی اردو نالج میں اضافہ کرے گا اور امتیحان میں اچھے نمبر سے آپ کامیاب ہوں گے میری نیک دعا سبھی کے ساتھ ہیں میں سبھی کی کامیابی کے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی زندگی کا اس میں آپ کامیاب ہوں اس کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ خواہ انشاء کے حالات زندگی اور ان کے عدوی کارنامے کیونکہ ہم نے دو داستان کے اوپر بات کر لی ہے داستان سبرس اور داستان کیسی کی کہانی دونوں داستان کر لی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کا انشاء کے اوپر آپ اپنے مجمعان کو اجازت دیجئے آج کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات